امام احمد بن حمد رحمت اللہ یاری گھر سے نکلے مسجد پہنچے کہتے ہیں کہ لیٹ ہو گیا ہوں مسجد والے سے کہا مجھے کچھ آرام کا موقع دے دیجئے کہا نہیں نہیں ہمارا نظام ہے یہاں نہیں کچھ ہو سکتا جیسے آج بھی بڑے بڑے نظام دنیا میں موجود ہے کہا چلو مجھے کچھ یہاں انتظار کا موقع دے دو ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو ایک نان بھائی گزرا جس کا کام تھا نان بنانا اس نے کہا اس کو میرا مہمان بننے دیو آپ کیوں اس کو کچھ کہہ رہے ہو گھر لے گئے چار پہ پہ لٹایا اور خود آٹا لیا اور کیا کرتا ہے استغفراللہ استغفراللہ آٹا گوند رہا ہے اور ساتھ استغفراللہ کہہ رہا ہے اور امام احمد بن حمر دیکھ رہے ہیں پوچھتے ہیں آپ کو استغفار نے کچھ فائدہ بھی دیا کہتے ہیں جناب فقیر آدمی تھا جب سے استغفار کیا مال سنبھالا نہیں جا رہا ہے اور جب سے استغفار کر رہا ہوں جو خاش کرتا ہوں اللہ پوری کر دیتے ہیں لیکن چند دنوں سے خاش کر رہا ہوں وہ صرف پوری نہیں ہوئی باقی ساری پوری ہوگی کہا وہ کون سے خاش ہے جو پوری نہیں ہوئی کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ وہ سنا ہے امام احمد بن حمر ایک ہیں بڑے نیک انسان ہیں یا اللہ میری بھی ملاقات کروا دے ان سے کہا وہ تو میں ہوں آج میں گھر سے نکلا جیسے فرشتہ شاید تیرے ساتھ ملاقات کروانے کے لئے مجھے لے کیا ہے جو قصد سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو خوشی بنا دیتے ہیں اور وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو کبھی گمان نہیں ہوا اللہ کا ذکر یہ پانچمہ اصول ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لئے اور کسرت سے درود پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید من صلی من امتک صلاة واحدة ایک مرتبہ جو درود پڑھتا ہے انعام کتنے ہیں پانچ کتب اللہ له عشر حسنات ومحا عنہ عشر سیئات ورفع له عشر برجہ وصل اللہ علیہ وملائکہ سبعین صلاة فلیقل عبد من ذلك اولی اکسر جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت ستر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اللہ کے نورانی فرشتیں ستر مرتبہ اس انسان کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں ومن صل علی عشر مرات حین یصبع وحین یمسی ادرکت شفاعت یوم القیام جو صبح اور شام دس دس مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے قیامت کو میری شفاعت کا مستحق بن جائے گا اور اللہ کے رسول اس کے صحابی نے پوچھا میں دعا کتنی کروں اور میں کتنا درود پڑھوں فرمایا تم جتنا بھی پڑھو اچھا کہا یہ کسا درود اور دعا ٹھیک ہے فرمایا فَإِنْزِتَّ فَهُوَ خِرُ اللَّكْ اور زیادہ پڑھو فرمایا آدھی دعا اور آدھا درود کہا فَإِنْزِتَّ فَهُوَ خِرُ اللَّكْ اور زیادہ پڑھو تو بہتر ہے کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو فرمایا اِذَنْتُكْ فَهَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكْ وَذَمْبُكَ تیرے زندگی کے گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے اور پوری زندگی کے غم بھی اللہ دور فرما دیں گے میری اللہ سے دعا ہے لَتَالَى ہم سب کو سعادت کی زندگی عطا فرم